ہمدردی کا مہینہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے یعنی لوگوں کی مدد کرنے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ یہ روزے کا وہ پہلو ہے جس کو انسانی پہلو کہا جا سکتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے کے مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے اس مہینے میں کوئی بھی سوال کرنے والا آپ کے یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا اسی طرح حدیث میں ہے کہ روزے کے مہینے میں جو شخص کسی کو کھلائے تو وہ اس کے لئے مغفرت کا ذریعہ ہوگا ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو کھلائے گا تو وہ بھی اس روزے کے ثواب میں شریک ہو جائے گا روزے کے مہینے کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آدمی بھوک پیاس کا ذاتی تجربہ کرتا ہے یہ تجربہ امیر اور غریب دونوں کو یکسا طور پر ہوتا ہے یہ تجربہ صرف ایک بار وقتی طور پر نہیں ہوتا بلکہ مسلسل ایک مہینے تک ہر روز اس کو اس خصوصی کورس سے گزارا جاتا ہے اس طرح روزہ ہر آدمی کو یہ تجربہ کراتا ہے کہ انسانی ضرورتیں کیا ہیں وہ بتاتا ہے کہ پیاس کیا ہے اور بھوک کیا چیز ہے جو لوگ عام حالات میں بھوک پیاس کو محسوس نہیں کر پاتے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر لیتے ہیں اس طرح روزہ ہر آدمی کو ایک ستح پر پہنچا دیتا ہے امیر آدمی بھی کچھ دیر کے لیے اسی حالت پر پہنچ جاتا ہے جس حالت پر ایک غریب آدمی جی رہا تھا اس طرح ہر آدمی کی انسانیت جاگ اٹھتی ہے ہر آدمی دوسروں کے احساس میں شریک ہو جاتا ہے ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ اُبھراتا ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورت میں ان کے کام آئے وہ بقدر استطاعات دوسروں کی مدد کرے اس طرح روزہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد کا ایک عام جذبہ پیدا کرتے تھا ہے جو رمضان کے بعد بھی مہینوں تک باقی رہتا ہے یہاں تک کہ سال بھر پورا ہو کر پھر دوسرا رمضان آ جاتا ہے جو دوبارہ آدمی کے اندر وہی انسانی جذبات اُبھار دے کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سکسٹی سکس موسیقی